سبحانہ وتعالیٰ آپ کی صلاح آپ کی نماز کو قمول فرمائیں گے انشاءاللہ اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جدوجہت کر سکے آپ عربی میں جو صلاح میں جو سور فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن کے آیتیں پڑھتے ہیں وہ سب سیکھنے کی کوشش کیجئے آپ عربی زبا نہیں جانتی تو ٹانس لٹریشن کا سارہ لے سکتی ہے اگر یہ نے جانتی کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گا اور آپ اپنے کوئی مسلم سہلی کا سہرہ لیجئے یا آپ اسلامی کرسچ فاؤنڈیشن آ سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے اور آپ جس طریقے سے آپ مسلمان پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھا پائیں گے انشاءاللہ میک نمبر دو سے بھائی کا سوال میکن llega گویکنی ساں س how my name is fapnel muplayer so my question for you is you said media is bad but it has two sides so how can we as a youth can improve it my first question is this and my second question is so how can I as a common person improve the relation between Hindus بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے کہ اکثر میڈیا خراب ہے ہم اس میڈیا کو کیسے صدار سکے اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپنا پن کیسا پیدا کرے پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے صدار کیسا سکے کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھیں تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں پونڈو گرافک چینلز بہت ہے اور پونڈو گرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پونڈو گرافی دیکھیں تو اگر ہم کو میڈیا کو صدارنا ہے ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ دیرے دیرے میڈیا بھی صدر جائیں گی گلت میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے وہ میڈیا کو بینڈ لگاؤ ہم بینڈ لگائیں گے تو خود بخود ایسے گلت چینل بند ہو جائیں گے جو میڈیا پیسے کے بھل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب مت کرو ویورشپ کم ہوں گی فوراً میڈیا صدریں گا چاہ بھی ہمارے ہاتھ میں افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان گلت چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے ہیں جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے ہیں پھر جل جاتے ہیں ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے ہیں پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ صدریں گا جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے دیکھیں آپ ما شاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہیں ایسٹی میٹڈ ساڑھے سات کروڑ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ گیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پونہ میں جب تقریر کی تو ایک گیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے اس کی پروان ہے لیکن ہم گیر مسلمان ہیں خود وہ بہت فائدہ ہو رہا ہے ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے آپ کا پیش ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پائدہ کرے بھائی چارہ پائدہ کرے جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذہب میں اور میں نے کہا تھا کہ آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے ہمیں یقصانیت پہ بات کرنا چاہئے جو قرآن اور دگر مذہب میں یقصانیتیں اس کے اوپر عمل کرے جو اقتلاف کی باتیں وہ کل ڈسکس کر سکتے آج جو یقصانیتیں اس پہ ڈسکس کرو انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھیں گا اور سب سے پہلے یقصانیتیں کہ خدایک ہے اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی بھت نہیں کوئی تصویر نہیں کوئی مورتی نہیں یہ لکھا ہندو مذہب میں عیسائی مذہب میں یعود مذہب میں سکھ ازم میں پارسی ازم میں اسلام میں جو یقصانیتیں اس پہ عمل کرو انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھیں گا hope that answers the question مائیک نمبر ایک میں بھائی سوال کریں جی اسلام علیکم جناب میں راج چھٹیا بھائی پروپیشن سیویل انجینیر سب کیا ہے ضروری ہے کہ ایک گیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا ڈام بدلنا ہو یا پھر جیسے کی خطنہ کی جرد وہ کرنا ہے یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتے دار دوستوں دے چھپ کر کرتا ہوں اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک گیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے نام بدلنا ضروری نہیں لیکن اگر نام شرکانہ ہے شرک کا نام ہے شرک کے قریبے تو بدلنا چاہیے ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں بدلنا فرض نہیں ہے کئی صحابہ جو پہلے گیر مسلم تھے اسلام قبول کے نام وہی تھا اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے اسی طریقے سے آپ نے پوچھا خطنا کرنا ضروری ہے خطنا کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے سنت موقع دا ہے اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے کیا نہیں گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں اگر آپ سمجھتے کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے آپ اور اللہ کے درمیان ہیں آپ اور اللہ جانتے ہیں یہ کافی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے کسی کو نہیں بتائیں گے پھر بھی آپ مسلمان رہے سکتے لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پر فالو کر سکتے لیکن چھپکے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی ذاتت ہے کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے انشاءاللہ تیکی کرو امن کے مذہب کی پڑھائی کرو جب آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے تو انشاءاللہ بنا کسی کو بتائیں بھی آپ اسلام قبول کر سکتے بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو کوئی نون مسلم بہنوں تو سوال کر سکتی ہے بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی یہ ایک اہم سوال ہے اچھا سوال ہے ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازادت اسلام میں کیوں ہیں جس کا جواب میں دے چکا ہوں ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی ازادت کیوں نہیں اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے تو عورت کی حفاظت کرنے کے لئے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی حفاظت دینا پڑے گا پھر ہی عورت محفوظ دے سکتی اور کئی وجہ ہے اور وجہ ہے کہ کئی بار کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھیں اور نئی بیوی کر سکتے ہیں اور دونوں بیوی کی دیکھ بار کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسینٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو ساٹسفائی نہیں کر سکتی تو دو چیزیں ہو سکتی وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے یا پہلی بیوی جس کا ایکسینٹ ہو چکا ہے جو اپائش ہو چکی ہے اس کو رکھیں اور دوسری بیوی کرے اگر میری بین اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنیضبط اس کو طلاق دے تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی عزازت اسلام میں کیوں ہیں الٹا کیوں نہیں عزازت ہے عورت کیوں نے ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی سب سے پہلا اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں ہمیں پتا لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے اس کی والدہ کون ہے لیکن اگر ایک عورت کی ایک سے زیادہ شوہر ہے ایک عورت کی ایک سے زیادہ شوہر ہے اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتا لگے گا والد کا پتا نہیں لگے گا اور آپ جب سکول میں جائیں گے اور سکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا ہے کہ آپ کو دو نام دینے پڑے گا اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شور ہونے کی ازازت نہیں یہ سورہ نساء کے آیتیں سورہ نمبر چار آیت نمبر تیس اور چوبیس اور پچیس میں کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی اور کئی وجہ ہے ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈینے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ دسکوری ہے اتنے سار پہلے تو پتا نہیں تھا اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ ڈیفینیٹ نہیں ہے بات مان بھی لو ہنڈر پرسنٹ ڈیفینیٹ ہے یہ ایک وجہ نہیں ہے اور کئی وجہ ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مان is more sexual as compared to a woman تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کے ذمہ داری سماع سکتا ہے ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سماع سکتا ہے لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سماع نہیں سکتی کیونکہ ایک عورت میں منسٹر سائیکل ہوتا ہے ڈیو تو دی منسٹر سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے ڈیو تو دی اسٹروجن لیول گوئنگ آپ اینڈ ڈاون کوئی بھین ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ دیورنگ دس پیریئٹ ڈیفیکل مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے اگر عورت پر لاغو ہوتا ہے عورت اگر بانج ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بار کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانج ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سیٹویشن چینج ہو سکتی ہے اگر بیوی کو پتا لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ڈیفینیٹ نہیں اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے چانسز ہے کہ this position can reverse اور کب reverse ہوئے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پھر جب بچہ پیدا ہوئے گا ہمیں پتا نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے پہلا شوہر یا دوسرا شوہر اس کے باوجود اگر شوہر اپائیج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملیں گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے hope to answer the question میک نمبر ایک میں سلام علیکم میک نے اسے من ناہر ہم بلومی ہندوائی ای چکتے میں آپ کچھ سے موضوع کریں اوہل آپ کو سوچنے کریں ای چکتے میں موضوع کریں کے کچھ چکتے میں سوچنے کریں لیکن مجان ملک بھی سوچنے کریں اگر ختنا کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نے ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اچھا سوال ہے اور ختنا کرنا کیا ضروری ہے یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا بھائی صاحب اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لئے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز this پریپیوز acts as a protection so medically جب بچہ پیدا ہوتا ہے this پریپیوز acts as a protection تو medically اچھا ہے point number one لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنا کرنے کے کئی فائدے ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنا ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسے to have cancer of the penis penis کے cancer ہونے کے چانسے بہت کم ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنا نہیں ہوں گا تو کئی بیماریاں پینس کے ہو سکتی ہے they can be inflammation of the penis کئی بیماریاں ہو سکتی ہے اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنا ہوتی ہے اس کو ایٹس کے چانسے کم ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا پوائنٹ نمبر واہ میں نے کہا کہ medically it protects جو production نہیں رہیں گا اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے انہیں کہا کہ لڑکے کی ختنا ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہنے اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہنے مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائیں زہر آپ پوچھیں گے کہ زہر پہ نہ حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتمت یا کرنا حرام ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہنے اس کے حکامات پہ عمل کرتے ہیں کہنے تو یہ بھی آپ کے لئے ٹیسٹ ہے کہ do you follow the teachings of Allah and His Rasul or not but ختم کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے آپ کے بہت سے فائدے ہیں خب دانسازو کوشتے بہانوں کی طرف سے کوئی سوال ہو مائک نمبر تین سے بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آم پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ یہ میری خواہش نہیں ہے پولیس آفیسوں نے کہا پولیڈیشن نے کہا کہ بڑا مجمع ہے لاکھوں کی تعداد ہے اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے لیکن اس دیش ہندوستان کا کانسٹیٹوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناغرک ایوری سیڈیزن آف انڈیا اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کو عزازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے ایوری سیڈیزن آف انڈیا has the right to preach, practice and propagate the religion اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کیا سکتی اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے اسلام میں بھی حرام ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 256 میں لا اقراف الدین کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے آپ پر کسی نے زبردستی کیا آپ پر کوئی زور لگا رہا ہے طاقت کا زور یا مالی زور آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے ایک خدا ہے آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے انشاءاللہ یہ دیش میں ممانیت نہیں ہے اسلام میں ممانت نہیں ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا اس کے بعد ترجمہ آپ سے دھورائیے اشدو اللہ الہ اللہ اللہ واشدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ میں گوائی دیتی ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اللہ آپ کو جدائے کھیر دے اور اللہ آپ کے جدو جہد کے قبول فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا عجر دے اور میں سارے لوگ جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی گیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کی جو بھی مشکلات ہے اسے دور کرنا چاہیے اور جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو گیر مسلمان اسلام قبول کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے مائک نمبر دو سے بھائی کا سوال مائک نمبر دو سے بھائی کا سوال میرا ایک کوشٹ ہے کہ خدا سب کو بنایا جا کے رہا کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کئی سے بڑ گیا بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے انسانیت میں اتنے مذہب کیوں ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سوریہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اند دینہ اند اللہ الاسلام صرف وہی مذہب ہے ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے وہ اسلام وہ امن حاصل کرنا اپنی خوائش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر پیچاسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گا اللہ تعالیٰ اسے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغمبر ایک ہی تھا وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اس خدا اس اللہ کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اخس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی سکلچر نہیں سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا تو اللہ نے دین مذہب صرف ایک ہی بھیجا لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نین میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے اللہ کے طرف سے اپنے فائدے کے لیے ان کے اوپر لانت ہے ان کے ہاتھوں پر لانت ہے اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لانت ہے لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئیں گا لیکن کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات وما ارسلناکا اللہ رحمت العالمین ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے ساری انسانیت کے لیے سارے جہاں کے لیے تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے اسلام آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے وائدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذہب میں یہ دونوں تقریر کے بعد پتا لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو چاہے یوکے میں ہو چاہے یویسے میں ہو چاہے سعودی عربیہ میں ہو چاہے سنگاپور میں ہو آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سارے مذہب کے کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے اسی لئے صرف ایک ہی دین ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے وہ ہے اسلام اعنی اپنے آپ اپنی خوائش سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام hope dance is the question مائک نمبر ایک میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم جاکر صاحب میرے نام سنتوش شنگ ہے میں ایک مسلم لڑکی سے سادی کیا ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میرے باپ باپ مجھ سے ناراض ہیں اپنے گھروں کے گھر سے بے دخل کر دیئے ہیں آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ سب میرے بھائی میرے لئے دعا کرے کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرج ادھا کروں کوئی ایک میرا اچھا سا نام چنکے رکھ دیئے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں فرض پورا کرنا چاہتے ہیں ایک نام تجویز کروں میں پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لئے کہ اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لئے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو وہ الگ بات ہے لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے پسند ہے آپ ایک اللہ میں مانتے ہیں مانتا ہوں کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لئے صرف نہیں نہیں اللہ کو میں مانتا بھی ہوں آپ مانتے ہیں مانتا ہوں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے مانتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں اگر آپ سچمچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں حالانکہ اسلام میں لف بیفور ویڈنگ نہیں ہے LPW جو ہوتا ہے نا کرکٹ میں لیک بیفور ویکٹ تو اسلام میں لف بیفور ویڈنگ نہیں ہے لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ گلتی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرض نہیں ہمیں پسند ہے آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کوئی نہیں وہ لڑکی آپ پر زبردستی کر رہے کہ قبول کرو ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی آپ پر زور لگا رہا ہے کوئی نہیں سب خوص ہے ہم بھی خوص ہے ہماری پریوار بھی خوص ہے ما شاء اللہ تو اگر آپ سچمچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پر زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے بے شک کر سکتے میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دھرائیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاء اللہ آپ مسلمان ہو گئے آپ نے کہا کہ میں آپ کے لئے کوئی نام سجیس کروں جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں بلال اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کو کمول فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کریں آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دقل ہو چکا ہوں آپ کے پاس گھر نہیں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن یہ دنیا جو ہے یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے قرآن میں لکھا ہے سل ملک میں چپٹر نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لئے یہ زندگی کتنے سال کی پچاس سال سانٹھ سال کوئی انسان دس سال بعد مرتا ہے کوئی بیس سال کوئی سانٹھ سال کوئی سیب سال ایوریج آتا ہے پچاس سال سانٹھ سال آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لئے ہے میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لئے ایک گھر رکھے جنت میں جس طریقے سے بیوی آسیا جو فیرون کی بیوی تھی لکھا ہے سورہ تحریب میں سورہ نمبر چھا سٹھ سکسٹی سکس آیت نمبر گیارہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے وہ بیوی تھی فیرون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا سب سے مالدار انسان تھا وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائدات کو میں ٹھکڑانا چاہتی ہوں اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا سورہ بقرہ کی سنان نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک میں ربنا آتینا فید دنیا حسنتوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لئے اچھا کرمائیں میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلاتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دور کریں اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائیں اس دنیا اور آخرت میں بھی حب دانسو تکوشت مائک نمبر تین میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں میرا نام عیشا ہے میں ہندو پائک آنسکی ہوں اور میں پالچانٹو میں کام کرتی ہوں مجھے مسلمان بنان هاں بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے آپ پر کسی نے ذبردسی کیا آپ پر کوئی زور لگا رہا ہے طاقت کا زور یا مالی زور آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا آپ پر اس کے دور آئے انشاءاللہ اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جدائے کھیر دے اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن میں ان نو مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ بمبی جیسی شہر میں ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جدائے کھیر دے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں اگر بندہ دل میں مان لیتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن ان کی حمد کو داد دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دے اس دنیا اور آخرت میں اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے آمین جی مایک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجئے نمسکار مازانہ و بھالچلے نمبر اے دیکھو آپ جو کاریہ کر رہے ہیں وہی مرادی میں جو باندھو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اتنا اتماعی پرشن کر رہا ہوں بس بھائی صاحب کا سوال ہے ہم جو ہندی اور اردو میں یہ پروگرام کر رہے ہیں تخریر کر رہے ہیں آپ مرادی میں کیا کر رہے ہیں یہی سوال ایسا ہی سوال دس سال پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ انگریزی میں اتنا کام کر رہے ہیں اردو اندھی میں کیوں نہیں کرتے تو چند سال بعد ہم نے شروع کیا لوگ کہتے تھے مجھے کہ آپ انگریزی میں تخریر کر رہے ہیں اردو اندھی میں کیوں نہیں کرتے میری اردو اندھی بہت کمزور ہے دو سال تین سال پہلے کوشش کی کافی غلطیاں ہیں اب بھی ہے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے میری اور ماشاءاللہ یہ مجمعہ جو ہے انگریزی تقریر سے زیادہ مجمع ہے ما شاءاللہ لاکھوں لوگ بمبئی شہر میں سمائیہ گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کوشش کو قبول فرمائیں آپ کا سوال تھا کہ مراتی میں ہم کیا کر رہے ہیں مراتی میں ہمارے کچھ دائی ہے اس نام اگری سچ فاؤنڈیشن میں جو تقریر کرتے ہیں مراتی پہ مہارت نہیں ہے مجھے صرف اتنی مراتی جانتا ہوں جتنا ہمیں ہسپٹل میں سیکھا ہسپٹل میں جب میں ڈاکٹر بنا تو پوچھتا تھا تمہارا کائی طرح سا ہے تمہارا تاپ ہی تے کا ہے تم کو کیا ڈیفیکلٹی ہے کیا آپ کو بخار ہے تو یہ تھوڑے بہت الفاظ جانتا ہوں میں لیکن دعوت ہر زبان میں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے انگریزی پہ مہارت ہے میں نے انگریزی میں شروع کیا اردو اور ہندی میں بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں اردو اور ہندی میں کئی مقرر ہمارے اسلام علیہ فاؤنڈیشن کے مراتی میں ایک یا دو مقرر ہے صرف لیکن میری جتنی بھی کتابیں ہیں آئی آر ایف کے جتنے بھی ویڈیو کسٹس ہیں ہمارے وہاں کاپی رائٹ نہیں ہیں نو کاپی رائٹ آپ میرے جو بھی کتاب چاہے تو کوئی بھی زبان میں ٹانسلیٹ کر سکتے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میری کتابیں کئی زبان میں ٹانسلیٹ ہو چکی ہیں انگلیز سے صرف اردو میں ہندی میں نہیں ٹامل میں ملیالم میں رشین میں عربی میں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ہمارے پاس کوئی کاپی رائٹ نہیں جو بھی ہندی اور انگلیزی جانتا ہے اور اس کے ساتھ مراتی جانتا ہے اور میری کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں کوئی ممانیت نہیں میرے کسٹ کو بھی ڈپ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اگر ایسے افراد ہمیں بھیجیں گا جو مراتی بھی جانتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ امن کا پیغام کیوں کہ مہار��ہ میں رہتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مراتی زبان میں بھی مراتی مانوس کے لیے جو لوگ مراتی جانتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کتنا وقت لگیں گا میں جانتا نہیں ہر زبان میں ہم اسلام کا پیغام پھیلائے جتنے ہم کوشش کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ ہم آساتھ دیں گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دگر زبان میں بھی امن کا پیغام پھیلائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم مراتھی میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ جی بھائی مائک نمبر ایک سے سوال کریے میرا نام مکندہ ہے میں رجگار ہوں آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا اس کے ہزاروں گناہ ماپ ہو جاتا ہے مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے اور ایک مالک ہوتے ہو کس کو یہ نجر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نجر سے دیکھتا ہے ہندو کو ماپ نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سجدگار کرتا اس کو ماپ کر دے گا ایک کونسا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال مالک ایک تو سارے انسانوں کے لئے عدل بھی ایک ہوتا ہے بہت اچھا سوال بہت اہم سوال بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کہ مسلمانوں کو ماف کرتا ہے ہندو کو نہیں ماف کرتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے اس کا نام محمد عبداللہ زاکر ہے تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لئے مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خوائش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینہ دینا نہیں یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شر کر رہا تھا آج شر کرنا چھوڑ دیا آج اس کے گناہ ماف ہوں گے چاہے کوئی بھی ہو آپ بھی آپ بھی اگر کہتے کہ میں شر کرنا چھوڑ دوں گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کے کتاب میں لکھا ہے اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہے آپ عیسائی ہے چاہے آپ ہندو ہے چاہے آپ یہودی ہے آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو ماف کریں گا لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا ماف کریں گا مثال کے طور پر ایک اگزامنیشن ہوتا ہے ٹیچر سارے طالبِ علم کے لئے برابر ہے ٹیچر ایک سال کے لئے سارے طالبِ علم سارے سٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے برابر لیکن اگزامنیشن میں جو ٹیچر پورے سال بر سکھاتا ہے جو طالبِ علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق اگزامنیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائیں گا جو طالبِ علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کریں گا چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالبِ علم اس کے مطابق امتیان دیتا ہے وہ پاس ہوگا آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے ساری کتابوں میں لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں یعود مذہب کی کتاب میں عیسائی مذہب کی کتاب میں اسلام مذہب کی کتاب میں سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرسیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے آپ کا نام کچھ بھی ہو موہن ہو کچھ بھی ہو شنکر ہو یا عبداللہ ہو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم لیکن آپ کو مسلم شب سے نفرت ہے مسلم شب کو نکال دو میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کے گناہ وہ مالک ماف کریں گا آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے مانتے ہاں کہ نہیں مانتے آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں مانتے آپ نے میری پندرہ تاریخ کی تقریر سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں آپ کسٹ لیجئے میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اُس آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھوش پرانا پروتری خند تری عدیتری شلوکہ پانچ سے آٹھ میں لکھا ہے بھوش ایوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پڑھیں گے بھوش پرانا پروتری سکتا پڑھئے کتاب نمبر اسے چودہ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے definite پڑھئے کتاب نمبر بیس ادھیا نمبر اکیس szlokہ نمبر سے اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہے ہیں اسی hockey میں احمد جیسا ساموید ملت اٹھر چک منطرا نمبر ایک لڑ پ้نچ سو لکھا ہے یجو رگوید میں آدھیا نمبر 31 شلوکہ نمبر 18 میں آپ پڑھیں گے رگوید کتاب نمبر آنٹ آدھیا نمبر 6 ورس نمبر 10 میں آپ اگر پڑھیں گے اثروہ وید کتاب نمبر 8 آدھیا نمبر 5 شلوکہ نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے میں احمد لکھا ہے اثروہ وید کتاب نمبر 20 حم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسہ ناراشنسہ مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائک ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں ریگوید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3 ریگوید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9 ریگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4 ریگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 152 ورس نمبر 3 ریگوید بک نمبر 2 2. 3. 2. 6. 7. 5. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 10. 11. 12. 18. 12. 20. 25. 20. 27. 21. 21. 31 میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے ممت صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیگمبر ہے آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھے آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے آپ نہیں سمجھے وہ لوگ سمجھے اس لئے تو اسلام قبول کر رہے ہیں آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کر رہی ہیں یہ دس روزہ کانفین جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑول کے پیش کر رہی ہے ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہدت دیں گے میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں یہ کہوں گا والنٹیہ سے کہ آپ کو میری ڈی وی ڈی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں صرف ہندو مذہب میں آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے خوب دانسلزو کشتن مائک نمبر تین میں کوئی خاتو ہوں تو سوال کریں مائک نمبر تین سے یہاں پہ پانچ بہنے ہیں جن کو شہادہ لینا ہے اگر آپ پانچوں کا ساتھ میں کرا دیں میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مجھے کسی نے کہا کل کہ شہادہ اتنے ہو رہے کیوں نے آپ اعلان کرو کہ ایک ساتھ میں دو تو وقت بچیں گا اور لوگ آئیں گے میں نے کہا میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ لوگ کو پتا ہے کہ وقت کم ہے تو پانچوں بہنے ساتھ میں مائک کے نزدیک آگئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پانچوں بہنوں سے کیا کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باری باری ایک بہن اپنا نام کہے ابھی آپ کا نام کیا اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے اس کے بعد میں ساتھ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ کو دوسری بہن اپنا نام فرما سکتی ہے میرا نام ہے نیرملا شہریندرگ آئیکوارڈ مگر میرے شعور بھی ادھر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے تو شعور بھی آ سکتے جو بھی بھائی ابھی وقت کم ہے جو بھی بھائی اور بھین اسلام قبول کرنا چاہتے وہ مائک نمبر 1 2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے 3 4 5 وقت کم ہے ٹائم لیمیٹ ہے ہمارے پاس جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائک رفون کے نزدیک آ سکتے مائک نمبر 1 2 اور 3 آپ اپنا نام بولیے تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا می نیمی شویتا اوکی چوتی بہن ام اکیت لک ام اکیت لک ام اکیت لک ام اکیت لکھنے کی ضرورت نے پانچویں بہن ماشااللہ بھائی لوگ اس مائک نمبر 2 پہ کتنے بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے کتنے ایک اس مائک رفون پہ 1 2 3 4 5 6 آنٹ آنٹ ایک اور پانچ چودہ آپ سب لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی دور دبا دستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی بھی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے نہیں آپ اپنے مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی اور اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے آپ صرف اپنا نام کہجے بھائی صاحب اپنا نام اگر کہنا چاہتے نہیں کہنا چاہتے تو نہیں بھی کہہ سکتے نام لیتیش لیتیش ایک کے بعد ایک اپنا نام بول سکتے ہی رہا دو ہوگے ماشاءاللہ دو ہوگے ادھر آہ دو ماشاءاللہ دو ہوگے تو دس اور پانچ پندرہ بھائی صاحب شہیلندر گائی کوڑ شہیلندر گائی کوڑ دوسرا ماشاءاللہ تیسرا سندیب جات چوتا گنیج ناراہنداز پانچ پھائی جی میرا سنکر رام چھٹا شنکر موٹے سانت پھائی مہون مگوال آٹ پھائی میرا نام پھول جاند ہے ماشاءاللہ آنڈ بھائی ادھر دو بھائی ادھر پانچ بھائی ادھر پندرہ سب لوگ کو ساتھ میں میں کلمہ پڑھا ہوں گا انشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہدایت دیئے آپ اس کو دھورائیے عربی میں بعد میں ترجمہ کروں گا اشدو اللہ الہ الاللہ و اشدو انہ محمدن عبدو و رفولو میں گوائی دیتی ہوں اور دیتا ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی جد و جہد کے قبول فرمائیں میں اللہ سمانتا سے درخواست کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا حجر دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہے اسے دور کرے اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب بھی نو مسلم اسلام میں آتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے ان کو کوئی تخلیف ہے وہ دور کرے وہ اگر جاننا چاہتے اسلام کے بارے میں کچھ علم تو آپ انہیں دیجئے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ بھی بنے جنت کے لئے میں آپ سب کو کہتا ہوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے اور اس ادارے کے لئے بھی دعا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام ان کو بھی قبول فرمائے شکریہ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے اور تین سوالات دے سکتے مائک نمبر تین میں مجھے ایسا لگتا ہے خاتون کے اس میں اسلام قبول کرنے کے علاوہ شاید کوئی اور بھی خاتون ہیں اگر کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجئے کوئی غیر مسلم خاتون ہوں مائک نمبر تین سے ہیلو میرا نام کھلسوم پاٹیل ہے میں اسلام قبول کی ہے ابھی میرا نام کھلسوم پاٹیل کر اور دوسرا سوال ہے میں سیشتر تھی تیتیس سال میں ایمانداری سے مونسی پاٹی میں کام کیا پچپن سال میں نے میرے کو کمپلسری ریٹار کیا میرا تین سال باقی ہے ابھی ہائی کورٹ میں کیج جت کے بیس مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے جز نے بولا دو مہینے کے اندر اس کا سب کچھ دے دو کر کے جائرہ پاٹھک کمیشنر ہے ابھی تو پاس سال سے میرے کو پاگار بھی نہیں پینشن بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیا دو ہزار چار سے ملتا نہیں اس لئے میرا ایک اچھا وکیل چاہیے بہن کہہ رہی ہے کہ وہ مونسی پیلسکول میں کام کرتی تھی ان کو ریٹار کیا گیا ہے کیس لڑھ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی اچھا وکیل ملے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ انفرمیشن کاؤنٹر پہ اگر جا سکے تم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے اچھا وکیل دے تاکہ آپ کے ساتھ جو نائنسافی ہو رہی ہے دور ہو جائے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ آئی ایر ایف کے اندر آ سکتی ہے اور آپ کی جو مشکلات ہے اسے بیان کر سکتی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے اچھا وکیل کریں اور آپ کو انصاف ملیں انشاءاللہ میک نمبر دو میں میکنگوشن کاؤنٹر میں ویڈیوڑڈ ایونگ میرا نام شیام کھاتری ہے اور بائی پروفیشن بائی پروفیشن سوففر انجینیرنگ اور میکنگوشن ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کسی چیز کو مطلب کوئی یومن ہو اینیمل ہو اسے قید کرنا غلط ہے جو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا کرک پھر بھی میرے ایسے دوست ہے جو لائک پیٹ انیملز رکھتے چار دیوار کے اندر دیوار کے اندر بھائی صاحب ہمارے پاس ذرا انفرمیشن آئی ہے کیونکہ دس بچ چکے تو کہہ رہے کہ ہمیں پروگرام کو ختم کرنا چاہیے جو بھی آپ کے سوال آتے ہیں آپ آئی ریف میں آئیے انشاءاللہ میں پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں گا یا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ آ سکتے ہیں لانچ کے اندر سپیکرز لانچ میں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا ابھی وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے جو آخری جو دعا ہم کرنا چاہتے ہیں میں ریکویس کروں گا شیخ فیضر امان سے امام کو پرو بلہ دعا کریں میں گزارش کروں گا اس پیس کانفرنس میں تقریر کرنے والے تمام مقررین سے کہ وہ اوپر تشریف لائیں اسٹیج پہ مہنانا محمد اشفاق صاحب صلیفی ابو العاس صاحب وحیدی ابو زفر حسان ندوی مقیم احمد فیزی ڈاکٹر عبید اللہ فہد تاریخ عبداللہ مصطفیٰ ندوی مبارک کاپڑی ڈاکٹر آرکے نور سناؤلہ مدنی ڈاکٹر شویب سید رفیق مدنی اتھر خان نسان ناڈیاد والا شمیم احمد فوزی عبدالباسط مدنی اکبر علی اب میں مدارش کرتا ہوں سب سے پہلے والآن انال تمس من فضیلتی الشیخ علی احمد الحزیفی ان یتقدم لنا بکلمات توجیہیہ فی اقل وقت ممکن احمد علی حزیفی فلیتفضل مشکورا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم وبارک على سید الانبیاء والمرسلین وامام المتقین سیدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ایوها السامعون الكرام من المسلمین وغیر المسلمین المشهد الذي ترونه يغنی عن ای تعبیر العیان يغنی عن الخبر اختم هذه المشاركة المباركة بشكر الله سبحانه وتعالی اولاً الذي وفقني للوقوف بينكم وللوقوف على فعالیات هذا المؤتمر المبارك الذي آتا اكله جنیًا بإذن الله سبحانه وتعالی ثم اشكر الداعین وعلى رأسهم فضيلة الشیخ الدکتور ذاكر نایک حفظه الله ثم اشكر فضيلة الدکتور اثمان بن محمد الصدیق حفظه الله الذي كان سبباً بعد الله سبحانه وتعالی الى مجیئ بينكم هنا هذه الليلة كما اشكر ايضاً اخص بالشكر والد فضيلة الدکتور عبد الكريم نایک وكذلك اخوه محمد الدکتور محمد نایک حفظهم الله جميعاً وجزى الله سبحانه وتعالی القائمین على هذا المؤتمر المبارك وعلى هذه الأعمال الجليلة في خدمة الإسلام بل وفي خدمة الإنسانية جميعاً كما اشكر اهل هذا البلد عامةً الذين لقيت منهم حفاوةً بالغة وترحیباً حاراً وكرم ضيافة وحسن استقبال بما يأجز عنه اللسان ولست في هذا المقام أجامل أحداً أو أحابي أحداً وإنما هذا بعض ما أكنه في صدري وبعض ما أجده في فؤادي ثم أبدي إعجابي الشديد أبدي إعجابي الشديد وإشادة البالغة بهذا المؤتمر المبارك أبدي إعجابي به شكلاً ومضموناً أما شكلاً فلما حواه من حسن التنظيم بل جودة التنظيم إلى أقصى مدى وعظمة الإمكانيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يزيدهم من فضله وهذا يدل على تخطيط دقيق وعلى دراسة جادة لمثل هذه الأعمال المباركة كما أشيد أيضاً بهذا المؤتمر مضموناً وذلك لما حواه أيضاً من تأصيل علمي لمثل هذه الفعاليات ولا عجب ولا غروة في ذلك فهذه القناة وهذه الأعمال أصلاً قد انبثقت من منظمة الأبحاث الإسلامية وهذه شهادة تكفي لأعمال هذا المؤتمر ثم أيضاً ما ينهجه من الوسطية والاعتدال في المنهج ويدل لذلك هذا الحوار المفتوح وهذا اللقاء الحاشد الذي يشهده الجميع ويشاهده ويسمعه وما نرى من النقاش الهادف الشفاف الصريح المباشر الذي لا يمكن أن يتطرق شكٌ إليه هذه كلها تشير إلى أن هناك عملًا وأن هناك رجالًا مخلصين أو فيا يعملون بجدٍ وهمةٍ وإخلاص ولله الحمد والمنة أيضاً من ثمراته ما نجده من توافد غير المسلمين ولله الحمد وذلك لما لمسوا وشاهدوا وأيقنوا من أن هناك ديناً حقًا ينبغي لكل إنسان أن ينظر فيه وأن يعمل عقله فيه وأن يتعمل فيه بإنصاف لا أن يغلق عقله وأن يحجِّر على نفسه ويحرم نفسه من خيري الدنيا والآخرة ثم أختم ذلك بشكر صاحب الأرض مشكورًا على تعاونه وعلى حضوره معنا هذه الليلة كما أشكر الحكومة الهندية على هذا التعاون الذي إن دل فإنما يدل على انفتاحٍ ووعيٍ ونُضج أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ما علمت منها وما لم أعلم أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي غير المسلمين إلى دينه الحق الذي ارتضاه لنفسه والذي ارتضاه لعباده أجمعين أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الهدى وأن يؤلف بينها على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمام تعليف صلى الله کے لئے جس کی توفیق سے جس کی عنایتوں سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی دس روز قبل جو اسلامی ایک عظیم کانفرنس اسلام انسانیت کے لئے حل شروع ہوئی تھی الحمد لله وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے اللہ رب العالمين اس خدمت کو اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے نشر اسلام فروغ اسلام کا اس کو ذریعہ بنائے اور جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کے معاونین و انصار کی اور وہ علماء جو تشریف لائے ہیں اس میں یہ حیچ مدام بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اور آپ سب کی کوششوں کو دین کے لئے اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے اور اس کانفرنس کے دور رس و مفیدہ صلات اللہ تعالی ظاہر فرمائے انہو تعالی روف الرحیم وصل اللہ وسلم مبارکہ علی عبدہی ورسولین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعی مولانا ابو زفر حسان ندوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس سفر کا اختتام ہے جو آج سے دس روز پہلے جمعہ کے روز شروع کیا گیا تھا یہ ڈاکٹر زاکر نائے کی